آئیے عمران خان سب عدالتوں میں پیسیوں سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں خوف کے بودھ توڑنے والے ویل چین اور بارٹیوں کا سہارا لے رہے ہیں بس دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ ڈبل سٹینڈرز کے شکار ہو گئے ہیں پوری دنیا کو تو وہ کہتے ہیں خوف کے بودھ توڑ دو اور خود وہ خوف کے بودھ کیسے توڑتے ہیں وہ اب طریقہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ خوف کے بودھ توڑنے کے لیے آپ کو کالا ڈبا سر پہ پہن کے نکلنا بہت ضروری ہے اور وہ نہیں ملتا دوبارٹی آپ سر پہ رکھ لیں یا کوئی بھی کوئی ٹین ٹوکرا ہندہ کر لیں تو تب خوف کے بودھ توڑتے ہیں تو اب اس وقت وہ اپنے مرشد کے کہنے پہ خوف کے بودھ توڑنے نکل لیں ہیں کالی ڈبے کے ساتھ تو آپ انجوائے کریں ہم بھی بڑا انجوائے کر رہے ہیں خوب تماشا لگا ہے بارٹی کا استعمال ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں گند ڈالنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں میں غلط نہیں کہنا نا اس میں تو شاید کوئی خوشتہ نہیں کرے گا کہ بارٹی کا استعمال ہمیشہ ڈسٹ پین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا میرے خیال میں عمران خان صاحب اب میں کیا کروں اس پہ مزید دی بارٹی کا استعمال تو عمران خان صاحب نے کیا خوب کی ہے اور یہ جو بارٹی کا استعمال کروا رہے ہیں عمران خان سے مجھے لگتا نہیں یہ ہم کے ہمدرد یا دوست ہے دیکھیں میں تو ایک مشورہ دوں گی آپ کے توسط سے خان صاحب کو خان صاحب مرشد کی بغل سے نکلائیں باہر وہ جتنا تماشا اور مزاق آپ کا ان کی وجہ سے لگا ہوئے نا آپ کو کوئی خبر ہی نہیں ہے اس بات کی آپ اپنی جو رہی صحیح عزت ہے نا اس کو بھی آپ نے برباد کرنے پہ آپ تل گئے تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا اپنا بھی عقل استعمال کر لیں تھوڑی سی آپ اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں بہت لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو نہ اپنا مزاق بنوائیں نہ باقیوں کا تماشا بنوائیں تو آپ کا پتہ ہے اللہ تعالی نے جب عقل دی ہے اور عقل کا استعمال جو ہے وہ کرنا لازم ہو جاتا ہے اور ذمہ داری تو لیڈر پہ آتی ہے تو کیوں آپ سب کو ایک جسے کہتے ہیں نا مزاق بنا دیا ہے everybody is joking about it مجھے تو سمجھ نہیں آتی اور پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ پرویز آپ دیکھیں ہر جو ان کی کوٹ کی ہیرنگ ہوتی ہے یہ نہیں کہ یہ کالا ڈبا کالا جادو اور یہ چھوم انتر والی جو ایک کہانی ہے یہ تو اس کے علاوہ مجھے تو کوئی اس میں سر پہر نظر نہیں آتا کہ کونسے وہ عملیات ہیں کونسی وہ پھونکیں ہیں جو کہ کالے ڈبے کے تھروں نہیں جائیں گی اور خان صاحب بچ بچا کے گھر واپس آ جائیں گے اس پہ تو پھوری ایک فلم بن سکتی ہے بری ہو یہ دی اس کو ہم روز ایک فلم ہی دیکھتے ہیں ہر روز فلم دیکھتے ہیں لیکن کیونکہ اس پہ میں ایک آت سوال اس پہ اس در اور کرنا جو سننے والوں کو کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ کی ہوئے آپ سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے نا دیکھیں کیا عمران خان صاحب کیونکہ عمران خان صاحب اپنی ہر کامیابی کے پیچھے جو وہ سمجھتے ہیں ان کے پیچھے وہ اپنی مرشد بشرا بی بی کا ہاتھ دیکھتے ہیں اور بشرا بی بی جس طرح ان کو وہ کنٹرول کر رہی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ بشرا بی بی یا بشرا بی بی کا خاندان یا ان کا دوست مطبع پیسے کمانے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں تو عمران خان صاحب کا تک ان کے اندر سے سائے سے نکلنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ہر وہ کامیابی جو ان کے نزدیک ہے وہ بشرا بی بی کی وجہ سے یہی سب سے بڑا علمی ہے اور یہ علمیہ جو ہے یا تو صرف محدود ہوتا نا عمران خان کی ذات تک تو پھر تک بھلے سے چلو کوئی اتنا پرابلم نہیں تھا لیکن اس میں جتنے ان کا جو فالورز ہیں وہ سارے اس کے اثرات کی وجہ سے وہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ یہ تو کھل کے سامنے بات آ دی ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو مانکہ فیملی ہے انہوں نے ایسا اپنے چنگل میں جھکڑا ہے عمران خان کو کہ وہ بلکل بے بس ہو گئے ہیں ان کی اپنی جو سوچنے کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہے مفلوج ہو کے رہ گئی ہے میں نے تو کبھی ایسے عمران خان کو دیکھا ہی نہیں پہلے یعنی کہ وہ اچھا پھر بیچ میں تھوڑا سا ہمیں سننے میں آ رہا تھا کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور وہ گھر چھوڑ کے چلی گئے تو میں نے کہا شاید اب کوئی بہتری کی طرف عمران خان چلیں گے لیکن وہ آپ کو پتہ ہے چار دن پہلے انہوں نے پھر کہ کہ میری جو مرشد ہے وہ تو بشرا بیگم ہے تو اب اپنے موں سے جب وہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب back to square one اس کا مطلب کہ وہ totally ان کے حسار میں ہیں وہ دن کو کہے رات تو وہ رات بن جاتی ہے رات کو کہے دن تو وہ دن بن جاتے ہیں اور سب سے جو آپ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ وہ کوئی غیر سیاسی نہیں ہے ہر سیاسی فیصلہ جو ہے اس میں اس مرشد صاحبہ کا عمل دخل ہے عمران خان نے اگر کسی کے چھوٹی گرانی ہوتی ہے تو وہ بھی مرشد کے کہنے پہ ہوتی ہے اگر کسی کو اپنے نزدیک لانا ہوتا ہے وہ بھی مرشد کے کہنے پہ ہوتا ہے تو اب آپ سوچیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا ہمارا کیا مستقبل ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ایک تو پہلے ساڑھے تین سال ہم نے بھگت لیے مرشد کے آئندہ بھی اگر کوئی اس طرح کے حالات ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو مرشد ہے اس کے رحم و کرم بھی چلے گا اللہ توبہ اللہ تعالی ہمیں اس دن سے محفوظ رکھے اس دن سے محفوظ رکھے پاکستان ایک آئین کے تیار چل رہا ہے اور ہر جماعت اپنے منشور کے تیار چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف شاید ایک واحد جماعت ہے جو مرشد کے طویز اور دھاگوں پر چل رہی ہے یہ کہہ رہی دی آپ میرے خیال میں جی مرشد سے نظر آگے چلتے ہیں ججوں کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ عمران خان کے انڈسٹیننگ کیسی ہیں یہ سارا کیا ماجرہ ہے گٹھ جوڑ ہے کیا اور اس کو تھوڑا کیسے جا سکتا ہے میں تو جی یہ جو ریڈ لائنز ہیں میں ان سے بڑی عواز آر ہو کسی کی ریڈ لائن عمران خان ہے عمران خان کی ریڈ لائن جو ہے وہ مرشد پیرنی ہے پیرنی کی ریڈ لائن جو ہے وہ فراغ ہوگی ہے وہ جو ایک ہمارے جج صاحب ہیں ان کی ریڈ لائن ٹرک پہ جا کے رک جاتی ہے تو میں تو ان ریڈ لائنز سے اور یہ ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی اس بات کی کہ اب آج کل کے زمانے میں کوئی چیز دھکی چھپی نہیں رہتی ہے ہر چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے یا وہ لیک ہو جاتی ہے یا وہ آڈیو کی فارم میں یا ویڈیو کے فارم میں تو کوئی آپ کسی کو جو ہے وہ بے وکوف بنانا یا پوری قوم کو دھوکہ دینا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں رہ گیا ہے تو طرح سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے یہ میرے تو خیال میں جو اس وقت پاکستان جس سیچویشن سے گزر رہا ہے جس مشکل سے گزر رہا ہے اس کی مین وجہ جو ہے وہ کانسٹیٹوشنل کرائسس ہے اور یہ کانسٹیٹوشنل کرائسس کیسے پیدا ہوا پرویز اس کی شروعات ہوئی تھی پنجاب سے اور میں آپ کو ابھی گنوا دیتی ہوں آٹھ دس گلیرنگ غلطیاں عدلیہ کی طرف سے ہم اپنے عدلیہ کی بہت عزت کرتے ہیں اور ہم سارے ادارے جو ہے ہمارے لیے عزت اور تکریم اور ہماری فل ان کے پیچھے سپورٹ رہتی ہے لیکن جب ادارے اپنے دائرہ کار سے باہر نکل جائیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف چل پڑتا ہے جو پنجاب میں جب ہمارے سکسٹی تھری اے کی تشریح کی بجائے جب ری رائٹ کیا گیا کانسٹیوشنل تو اس وقت سے یہ کرائسز جو ہے وہ آگے چل پڑا اتنی گھمگیر سیچویشن پیدا ہوئی وہاں پہ پنجاب میں کہ اس کے بعد ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ون آفٹر دی ادر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف چلتے چلے گئے پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو تشریح کی جگہ ری رائٹنگ کی گئی تھی اس کے ریویو پٹیشن آج تک سپریم کورٹ میں ہے وہ ریویو پٹیشن نہیں سنی جا رہی ہے آپ مجھے بتائیں جب دل کرتا ہے تو ایک گھنٹے کے اندر اندر آ جاتا ہے سیشن لگ جاتا ہے اور وہ بھی ایک مخصوص محبوب مطلوب تھری میمبر بینچ کا لیکن جب ایک ریویو پٹیشن جو کہ کئی مہینے سے پڑی ہوئی ہے آپ اس کو کیوں نہیں انٹرٹین کرتے اس کو بھی تو لے کے آئے نا یہ آپ ہی کے کیا جو ایکشن ہیں یہ اس کا ریزلٹ نظر آ رہے ہمیں اس کی تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے تو آپ قوم کو بتائیں کہ کیوں ہم نے اس طرح سے کیا ہم کیوں اپنے دائرہ کار سے باہر نکلے اور کیوں آپ نے فل بینچ نہیں بنایا آپ بنا دیتے فل بینچ دیکھیں ہمارے جتنے سپریم کورٹ کے جو جج ہیں وہ سارے ہمارے لئے معزز ہیں جتنے بھی ہیں ہم کوئی تفریق ان میں نہیں کرتے ہیں اتر منللہ صاحب نے ایک بہت سوال ریس کیا تھا انہوں نے کہا تھا آپ یہ بتائیں چیف جسٹس اور اپنے فیصلے میں لکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کی گئی دو اسیمبلی کی اور پنجاب کی کیا یہ کانسٹیوشنل ایک تھا اس کی جب شورٹ آرڈر آیا ہے اس میں ذکر ہی کوئی نہیں ذکر ہی کوئی وجہ سے ان کو اب ignore کر دیتے ہیں ان کو کانے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے سوو موٹو آپ لیے چلے جاتے ہیں اب یہ جو اس وقت تین میمبر بینچ بیٹھا ہو ہے تو یہ تو میرے خیال میں اب کانسٹیوشنل نہیں رہا کیونکہ امینڈمنٹس ہے سے عمران خان نے اور دوسرے دیکھیں عمران خان کی اپنی باتیں مزاکہ فیس مجھے ہسی آتی ہے پہلے کہتے ہیں کہ چیف منسٹرز کانسٹیوشن تو یہ ہی کہتا ہے چیف منسٹرز ڈیزولف کریں جو پھر جناب صاحب بیٹھے بٹھائے ایک دن کہتے ہیں وہ تو مجھے باجبہ صاحب نے مشورہ دیا تھا میں تو ان کے مشورے پہ میں ان کی ٹرک کی پتی کے پیچھے لگ گیا اور میں نے دونوں سی ایم کو کہ آپ اسیمبلیز ڈیزولف کر دیں اور میں کہتی ہوں کہ منتیں کی پرویز علائی نے خان صاحب نہ ڈیزولف کریں ہمیں تھوڑا دیر اور رہنے دیں ہم تھوڑا سا کوئی اپنا سر پہ سیدھا کر لے وہاں پہ وہ جو کی پی کا سی ایم ہے اس نے کہا کہ میں بالکل راضی نہیں ہوں عمران خان نے انگوٹھے اور ان کے سر پہ دھونس چما کے پوری اسیمبلیاں جو ڈیزولف کر دی تو یہ اس کا مطلب یہ غیر آئینی ایکشن تھا یہ سی ایم کی دونوں سی ایم کی مرضی کے خلاف فیصلے کروائے گئے ایک پارٹی ہیڈ میں کروائے ہیں تو یہ تو غیر آئینی بات ہے تو خود تو وہ حضور غیر آئینی باتیں کرتے ہیں اور آج میں آج کا جو ایک صبح صبح میں نے جب موبائل کھولا تو مجھے عمران خان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک مجھے ٹویٹ نظر آیا اور مجھے اتنا افسوس ہوا جتنا افسوس کیا جائے اس ٹویٹ پہ وہ کم ہے آپ پوچھیں گے وہ کیا ٹویٹ تھا وہ یہ ٹویٹ نہیں تھا کہ آپ انڈیا کا جو فورن منسٹر ہے اس کو آپ جو ہے اس کے بچے فور کے بچے ان کی ویڈیوز اپلوڈ کی آئیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نکلیں آج عدلیہ کی سپورٹ میں نکلیں اور فلانہ کریں اور پروٹیسٹ کے لیے بائے رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ اپنے پلٹیکل ایجنڈے کو فردر کرنے کے لیے آپ بچوں کو استعمال کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا آپ ان کی ایجوکیشن کی کیوں نہیں بات کرتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو ساتھ ازہ مل رہے ہیں کے نہیں سائی پہ ٹائم پہ ان کو بجٹ مل رہے ہیں کے نہیں جسے ان کی تعلیم میں بہتری آسکے جو کو کوئی بہتری آسکے اس کی تو آپ نے بات نہیں کی اور چھوٹے بچوں کو اٹھا کے آپ نے اپنے سیاست کی نظر کر دی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں یہ لیڈر ہوتا ہے کیا یہ لیڈری ہوتی ہے اتنے احسوس کی بات ہے میرے خیال میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کو ہو کی گئ ان کے ڈوائزر کون ہیں کون ان سے یہ ٹویٹس کرواتا ہے بچارہ بابا بھاگی جا رہے بھاگی جا رہے یہ جوش ہے یہ جذبہ ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا اور یہ نہیں ان کو پتا کہ ہم نے تیرہ سال گزار دیے آپ کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آپ کے کنٹینروں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے کیونکہ آپ کا کنٹینر کبھی رکا اپنے نظریاتی کارکن کے لیے نہ آپ کی گاڑی کبھی رکی نظریاتی کارکن کے لیے کارکن تو ہم بچارے کیڑے موکوڑے تھے کیڑے موکوڑوں کو کون پوچھتا ہے مجھے یہ یاد ہے ایک دفعہ یہ ریلی چلی تھی عمران خان کی اور میں ہمیشہ پیدل جاتی تھی مجھے وہ فائٹر اور سٹار کہتے تھے کوئی اور وجہ نہیں تھی انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے تو یہ ریلی جا رہی تھی یہاں سے آپ یقین کریں کہ میں واحد خاتون تھی جو میں کنٹینر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی عمران خان کو میں نظر آ رہی تھی اور یہ بھی عمران خان نے دیکھا کہ یہ شاید کچھ نہیں نہ جائیں کیونکہ وہاں پہ اتنا وہاں پہ گلڑڑ بازی اور آپ کو پتہ ہے نیچے جو ریلی کے اوپر آجائیں خدا کے لیے یہاں نہ چلیں آپ کی زندگی جو ہے اس کو بہت خطرہ یاب ہے آپ کچھ لی جا سکتی نہیں مطلب ہے کہ دیکھیں نا یہ 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 اسے کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اپنے کارکنوں کے لیے تھوڑا سے خیال ہو تھوڑی کنسی کنسی